اسلام علیکم ویلکم سٹوڈنٹس اور آج کے لیکچر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی پریویسلی ہم نے جس لیکچر میں ایک سٹرکچر انڈرسٹینڈ کیا تھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کسی پروگرام کو کس طرح سے ایکزیکیوٹ کیا جاتا ہے کمپائل کس طرح سے کیا جاتا ہے اور جاوا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جاوا ایک پلیٹ فارم انڈیپینڈنٹ پروگرامنگ لینگویج ہے اب پلیٹ فارم انڈیپینڈنٹ ہونے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا مراد ہے ہم جب بھی پروگرامنگ لینگویج میں کوئی پروگرام بناتے ہیں ظاہر سی بات ہے کمپائلر کے ذریعے اسے کنورٹ کیا جاتا ہے مشین کورڈ میں اور وہ جو کورڈ ہوتا ہے ہمارا وہ انڈرلینگ ہارڈویر پر جا کر ایکزیکیوٹ ہوتا ہے لیکن جو پروگرامنگ لینگویجز ڈریکٹلی مشین پر ڈپینڈ کرتی ہیں تو دیفرنٹ مشینز آرکیٹیکچر کے لیے ہمیں ان میں جو کورڈ لکھنا پڑے گا وہ الگ الگ ہوگا ایک مشین آرکیٹیکچر کے لیے جو آپ کورڈ لکھیں گے وہ دوسرے مشین آرکیٹیکچر پر نہیں چلے گا لیکن جاوہ ہمارے پاس پلیٹ فارم انڈیپینڈنٹ ہے اس کی ریزن کیا ہے جو پروگرام ہم لوگ لکھتے ہیں اس پروگرام کو ڈریکٹلی ایکزیکیوٹ نہیں کیا جاتا ہم اسیس کو اس طرح سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ جو پروگرام ہمارے پاس یوزر لکھتا ہے وہ ہمارے پاس سورس کورڈ ہے یا سورس پروگرام ہے اب یہ جو سورس کورڈ یا سورس پروگرام ہمارے پاس موجود ہے یہ ہمارے پاس جاتا ہے جی وی ایم کے پاس جی وی ایم جاوہ ورچول مشین یہ آپریڈنگ سسٹم پر ایک ورچول لیئر ہمارے پاس جاوہ جی وی ایم بناتی ہے اور یہاں سے پھر جو ہمارا پروگرام ہے وہ بائٹ کورڈ میں کنورٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے میں بائٹ کورڈ کی ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا اور انڈرسٹینڈ ہم صرف اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ یہاں جو جی وی ایم ہے یہ آٹومیٹکلی ہمارے لکھے گئے سورس کورڈ کو انڈرلینگ پلیٹ فارم آپریڈنگ سسٹم کے حساب سے چینج کر دیتا ہے تو ہم اگر الگ الگ پلیٹ فارمز الگ الگ مشینز پر بھی کورڈ لکھتے ہیں تو ہمیں ان کے لیے اپنے کورڈ کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارا سورس کورڈ سیم رہے گا اور جی وی ایم ہمارے لیے یہ کام کرے گا کہ انڈرلینگ مشین آرکیٹیکچر کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے ہمارے اسی ایک بار لکھے ہوئے سورس کورڈ کو تنورڈ کرتا رہے گا ہمیں خود سے کورڈ چینج کرنے کی انڈرلینگ مشین آرکیٹیکچر کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ان چیزوں کی ضرورت بلکل بھی نہیں پڑے گی تو یہ بھی جاوا کا ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے آج کل بہت ساری ہمارے پاس موڈرن ہائی لیول لینگویجز جو ہیں وہ پلیٹ فارم انڈیپینڈنٹ ہی ہیں اور جاوا بھی ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم انڈیپینڈنٹ لینگویج ہے جب ہم اپنے پروگرام کو کمپائل کرتے ہیں کمپائل کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنے پروگرام میں موجود ایررز کو چیک کرتے ہیں آفٹر کمپائلنگ ہم اپنے پروگرام کو ایکزیکیوٹ کرتے ہیں رن کرتے ہیں یہ وہ فولڈر ہے جو میں آپ کو بھی شو کروانے جا رہا ہوں جہاں ہم نے اپنی یہ دونوں کلاس فائلز بنائی ہوئی ہیں ایک کا نام ٹیسٹ ہے ایک کا نام ٹیسٹ پروگرام ہے جیسے یہ ٹیسٹ ہے جس میں کرنٹی ہم کوڈنگ کر رہے ہیں اور یہ ایک ٹیسٹ پروگرام ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے میں یہاں رائٹ کلک کرتا ہوں رائٹ کلک کرنے کے بعد یہاں آ گیا رن ٹیسٹ میں اسے ٹیسٹ ڈاٹ مین کیونکہ ایکزیکیوشن مین سے سٹارٹ ہوتی ہے آپ جو بھی ایڈیٹر پیکٹس کے لیے یوز کرنا چاہیں کر سکتے ہیں یہاں میں رن پر کلک کرتا ہوں جیسی میں رن پر کلک کرتا ہوں تو یہ میرا پروجیکٹ ہر لحاظ سے چیک ہوگا چیک کرنے کے بعد یہ ایکزیکیوٹ ہوگا اور یہ ہیلو ورلڈ یہاں پر ہمارے سامنے لکھا ہوا آ گیا آپ ذرا واپس جاتے ہیں اس فولڈر میں اور اس فولڈر میں آنے کے بعد میں ریفریش کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کرنٹلی یہاں ہمیں کوئی بھی نئی فائل شو نہیں ہوئی اس کا مطلب جاوا ورچور مشین ہمارے پاس بیک اینڈ پر کام کرتے ہوئے ہمارے لکھے گئے کوڈ کو آٹومیٹکلی کنورٹ کر دیتی ہے انڈرلینگ مشین آرکیٹیکچر پر اور ہمیں ویو ہونا شروع ہو جاتا ہے اپنے کوڈ کی ایکزیکیوشن جو بھی ہم یہاں پر دیکھنا چاہتے ہیں میں یہاں فرض کریں ایک نیو لائن بھی اگر لکھتا ہوں سسٹم.out ڈاٹ پرینٹ لائن اور میں یہاں لکھتا ہوں this is نیو لائن آف پروگرام اور جسٹ ہمی سے یہاں سے ایکزیکیوٹ کرتے ہیں تو ہمارا یہ بھی آفٹر ایرر چیکنگ یہاں پر ایکزیکیوٹ ہو جائے گا تو جب بھی ہم کوئی بھی جاوا میں پروگرام بناتے ہیں ہمارا لکھا گیا کوڈ جاوا ویٹچوال مشین کے تھرو کنورٹ ہوتا ہے اور کنورٹ ہونے کے بعد ہمیں ہماری ایکزیکیوشن شو ہو جاتی ہے جو بھی پلیٹ فارم ہو انڈر لینک پلیٹ فارم اس کی کنورجن مینوال کے بغیر مطلب کوئی مینوال کنورجن نہیں ہے آٹومیٹکلی ہمارے پاس ہی سارے کا سارا کام اس میں ہو جاتا ہے سی ایو نا نیکس لیکچر انشاءاللہ ایک چیز اور نیکس لیکچر پر جانے سے پہلے ہم نے دیکھا کہ یہاں ہماری یہ فائلز بن گئی اور ان میں کوئی بھی چینج ہمارے پاس یہاں نہیں تھی ٹھیک ہے اگر ہم یہاں آوٹ کے فولڈر میں آتے ہیں اور یہاں پروڈکشن میں جاتے ہیں یہاں بھی ہمارے پاس یہ ٹیسٹ نام کا فولڈر موجود ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس نیم سے ہم نے وہاں جاوا فائلز بنائی تھی یہاں یہ کلاس فائلز بن جاتی ہیں یہ کلاس فائلز ہماری آفٹر کمپائلیشن جو ہیں جو جی وی ایم کی طرف سے کریئٹ ہوئی ہیں اور ان کی مدد سے ہم کسی بھی پلیٹ فارم پر اپنے کوڈ کو ایکزیکیوٹ کر سکتے ہیں نارملی ہم سارے کا سارا کوڈ جاوا فائلز میں لکھتے ہیں اور پروڈکشن میں ہمارا جو کمپائلر ہے وہ انہیں یہاں پر چینج کر دیتا ہے اگر آپ کوئی اور ایڈیٹر یوز کر رہے ہیں ہو سکتا ہے جس جگہ آپ نے جاوا فائل بنائی ہے وہیں پر آپ کی کلاس فائل آ جائے جو ایڈیٹر میں یوز کر رہا ہوں سورس میں ہمارے پاس فائلز وہی رہتی ہیں چینج نہیں ہوتی مطلب انکریز نہیں ہوتی لیکن ہم آؤٹ میں آ کر پروڈکشن میں ان چیزوں کو بعد میں دیکھ سکتے ہیں